بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم گیٹ اپ کے لئے تھوڑا سا بندہ ایکسرسائز جب لگانے جاتا ہے تو اس کو پھر سردی بغیرہ نہیں لگتی تو ایکسرسائز کے بعد کچھ اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں پسینہ، بال خراب، شرٹ، خیر، فورگیٹ باؤٹ دس اس کے لئے آپ لوگوں سے معذرت بات کرتے ہیں مین جس کے بارے میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انبوکسنگ پیرس کارڈنرز میں پیرس کارڈنرز کے پرفیوم کوئی بھی خریدنے سے پہلے ان کو پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ یا تو مجھے ان کے ڈیکینٹس مل جائیں یا مجھے کہیں سے ان کی یوزڈ باٹلز مل جائیں پھر میں ان کی فل باٹلز پرچیز کرنے کے بارے میں سوچوں گا تو مجھے یوزڈ باٹلز ملیں کہاں سے ملیں کیسے ملیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان کی کمپلیٹ ریویو کے اندر اب آپ کہیں گے یار یہ ستنہ پرفیوم پہلے اس نے خریدے تھے ان کا ریویو تو کیا نہیں اور پیرس کارڈر کی بھی ان باکسنگ کر رہا ہے کروں گا ساتھ ساتھ کروں گا میری اصل میں پہلے فریقوینٹ ویڈیوز جب میں بناتا تھا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا سارے لوگ گھر میں ہوتے تھے میں خود گھر میں ہوتا تھا آفیسز بند تھے بزنسز بند تھے باہر آنا جانا اتنا نہیں ہوتا تھا اب آہستہ آہستہ جیسے ہی پاکستان تمام سارا کھل رہا ہے سیم اسی طرح پھر کام بڑھ رہے ہیں صبح نائن ٹو فائی جوب والے لوگ ہیں پھر ٹائم کو مینج کرنا میری ویڈیو ویسے یہ انکٹ ہوتی ہے بنانے میں تا ٹائم تو نہیں لگتا لیکن سٹل یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ بیر کرتے ہیں میرے ریویو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک پرفیوم کو لگاؤں پہلے اس کو مکمل ٹیسٹ کر کے اس کے بعد اس کی ویڈیو میں اس چینل کے اوپر ڈالوں تو ویسے تو خوشبو ڈیفائن کرنی ہوتا ہے وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن میری کوشش ہوتی ہے میں ایک دو دفعہ لگا کے اس کو پوری تسلی کر کے اس کے بعد اس کی ویڈیو بناوں تو آتے ہیں مین چیز کی طرف میں پیرس کورنرز کی فل بوٹلز لینے سے پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے ان کے یوز بوٹلز کہیں سے مل جائے میں پھر ان کی فل بوٹلز اپنی ذات کیلئے پرچیز کروں گا میں بلائنڈ بائی مت کروں ان کو ساروں کو کیونکہ کچھ آپ کے مطلب ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی تو پیرس کورنرز کے ساتھ ساتھ دو ایسے پرفیومز بھی مجھے ملے جو کہ مجھے ابھی تک میں نے لگائے نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے ریویو میں بتاؤں گا ایک یہ چیر روتو کا بلکہ پینڈورا سینٹس کا ٹوبیکو ونیل ہے اور اس کی نام سے ہی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ ٹام فوڈ کے ٹوبیکو ونیل کا کلون ہے پرفارمنس خوشبو اس کے میں فل ریویو کے اندر آپ کو بتاؤں گا جو دوسرا پرفیوم مجھے ملا پینڈورا سینٹس کا پینڈورا سینٹس کا وہ ہے ڈبل بلیک ڈبل بلیک بائی پینڈورا سینٹس یہ اس کی بوٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیلین کے کسی پرفیوم کا کلون ہے میں اس کے مکمل ریویو کے اندر آپ کو بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ سارے ریویوز جلدی سے جلدی سے جلدی بنا دوں آپ لوگوں کا جو صبر ہے اس کا زیادہ لمبا جوڑا امتحان نہ لوں اب آتے ہیں ہم نے پیرس کورنر پیرس کورنر کی پرفیوم کی طرف تو پیرس کورنر میں جو مجھے سب سے زیادہ جس کا شوق تھا وہ تھا منسٹری آف اود کا گریٹنس منسٹری آف اود کا گریٹنس اس کا ریویو انشاءاللہ فل ریویو جلد آئے گا اس کے بعد مجھے کیونکہ ایف سللران کا وائی ای ڈی پی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے تو اس کا ایک جو کلون انہوں نے بنایا ہے پریویز زاڑا لکجری سیریز کا وائی تو یہ بھی مجھے یوزڈ میں بوٹل مل گئی یہ میں نے پرچیز نہیں کی پرچیز میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ میں کون کون سی پرچیز کروں گا اور کون کون سی میں پرچیز نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو یہ تھا وائی اس کے بعد جو نیکس دو بوٹلز ہیں وہ کافی زیادہ سرگرم ہیں آج کل مارکیٹ میں ان میں ایک ہے یہ اود سیٹن جو کہ میزن فرانسسکو جان کا جو اود سیٹن موڈ ہے اس کا کلون بنایا ہے انہوں نے یہ ہے جی اود سیٹن اور جو فورت بوٹل مجھے ملی ابھی تک جو فورت بوٹل ملی ہے وہ منسٹری آف اود کی ہے اود انڈونیزیان ایکسٹریٹ دے پر فارم یہ کس کا کلون ہے مجھے نہیں پتا میں نے ابھی تک وہ اریجنل بھی استعمال نہیں کیا لیکن اس کے فل ریویو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارے استعمال کر کے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اپنے لئے کون سے ان میں سے پرچیز کروں گا کون سے نہیں تو یہ ہمارے انبوکسنگ تھی چار منسٹری آف چار پیرس کورنر کے ہیں اور دو جو ہیں وہ پینڈورا سینٹس کے ہیں تو ان کا انشاءاللہ جلد جلد ڈیٹیل ریویو میں بنا ہوں گا تینکیو سو مچ